یہ اسلام آباد میں وزیر آزم ہاؤس کا منظر ہے ایک غیر ملکی صحافی شہروانی میں ملبوس ملک وزیر آزم سے انہی کے ساتھ کھڑے شخص کے بارے میں سوال کرتا ہے کیا آپ کو اس جوان لڑکے پر فخر ہے؟ صحافی کے سوال پر وزیر آزم جواب دیتے ہیں بلکل انہوں نے بہت اچھا کر کے دکھایا صحافی پھر سے سوال کرتا ہے کہ اگر یہ سیاست میں جانے کا فیصلہ کریں تو شاید بہتر ہوگا کہ آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیں لیکن وزیر آزم انتہائی سنجید کی سے ساتھ کھڑے شخص کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ میں نے اسے بہت عرصہ پہلے پیشکش کی تھی لیکن اس نے انکار کر دیا میں نہیں جانتا کیوں یہ غالباً ویڈیو آپ کی نظر سے گزری ہوگی اور یہ واقعہ سن 1992 کا ہے جب نواز شریف ملک وزیر آزم کی حیثیت سے کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کے عزاز میں ایک تقریب کے دوران عمران خان کے حوالے سے یہ گفتگو سکسٹی منٹس آسٹریلیا نامی پروگرام کے مہزبان سے کر رہے تھے جو عمران خان ایلیونگ گوڈ نامی خصوصی پروگرام کرنے پاکستان آئے تھے لگ بھگ 32 سال قبل کا یہ منظر اس وقت کا ہے جب 40 سالہ عمران خان اپنے کرکٹنگ اور 43 سالہ نواز شریف اپنے سیاسی کریئر کے اروج پر پہنچ چکے تھے میں ہوں ساتھ سوہیل اور آپ سن رہے ہیں بی بی سی کی آڈیو سٹوری جسے تحریر کیا ہے زبیر آزم نے شاید اس وقت ان دونوں سمیت کسی کے گمان میں نہ ہوگا کہ ایک دن یہ شخصیات پاکستانی سیاست کا مہور اور شدید سیاسی حریف بن جائیں گے دلچسپ بات یہ ہے کہ سیاست کے یہ حریف کبھی رفیق ہوا کرتے تھے جن کی نجی اور سیاسی زندگی میں بھی بہت سی قدریں مشترک ہیں نواز شریف اور عمران خان دونوں لہور کے ویل آف لیکن غیر سیاسی گھرانوں میں پیدا ہوئے اور ابتدا میں سیاست میں دلچسپ بھی نہیں رکھتے تھے تاہم دونوں ہی ملک کے وزیر آزم بنے لیکن اپنی آئینی مدد پوری نہ کر سکے نواز شریف اور عمران خان کی سیاسی زندگیوں میں فوجی سربراہان کا ایک اہم کردار رہا اور ایک موقع پر دونوں نے ہی ایک جنرل کے خلاف ایک دوسرے سے ہاتھ میں لائیا دونوں پر ہی اسٹیبلشمنٹ سے قربت کے ذریعے اقتدار میں آنے کے الزامات لگے تاہم دونوں نے اقتدار سے بے دخلی کا ذمہ دار بھی اسٹیبلشمنٹ کو ہی قرار دیا ان دونوں کو ہی متنازے مقدمات میں سزا اور قید ہوئی اور یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ دونوں کو دو مختلف الیکشن سے چند ہی دن قبل سزا سنائی گئی اور کم از کم ایک مقدمے میں تو سزا سنانے والا جج بھی ایک ہی تھا لاہور کے زمان پاک اور ریلوے سٹیشن کے قریب واقعے سرائے سلطان چوک میں لگ بھگ پانچ کلومیٹر کا ہی فاصلہ ہے اندرون لاہور میں رہائش پذیر نواز شریف کا تعلق ایک کاروباری گھرانس تھا جبکہ زمان پاک میں پلنے بڑھنے والے عمران خان کے والد سیول انجنئر تھے دونوں کو کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا اور کرکٹ ہی دونوں کے ایک دوسرے سے تعرف کی وجہ بھی بنی اور اکثر عمران خان ان دنوں کا حوالہ اپنی سیاسی تقریر میں بھی دیا کرتے تھے عمران خان تو 1971 میں پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کا حصہ بن چکے تھے تاہم نواز شریف کا کرکٹ کا سفر محدود درجے تک رہا جمیل رانہ لاہور جمخانہ کرکٹ کلپ کے سابق سیکیٹری اور فارس کلاس کرکٹر ہیں جو ماضی میں نواز شریف کے بیٹنگ پارٹنر بھی رہے شریف خاندان اور عمران خان فیملی سے ان کا تعلق بہت پرانا ہے بی بی سی کو دیئے گئے ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا کہ میں ایک بار کسی کام کے سلسلے میں میاں شریف جو کہ نواز شریف کے والد تھے ان کے پاس کیا جن کا دفتر ریلوے ہیڈکوارٹرز کے سامنے ہوا کرتا تھا وہاں شہباز شریف موجود تھے جنہوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ آپ کی شکل بہت چانی پہچانی ہے آپ کو کہیں دیکھا ہے میں نے کہا کہ اخبار میں تصویروں میں دیکھا ہوگا میں فرس کلاس کرکٹر ہوں اور جمخانہ کی ٹیم کی طرف سے کھیلتا ہوں شہباز شریف نے میاں محمد شریف سے کہا کہ ان سے کہیں ہمیں بھی جمخانہ کا ممبر بنوا دیں اس زمانے میں جمخانہ کے سیکرٹری میجر شبیر شریف کے والد میجر شریف ہوا کرتے تھے میں ان کے پاس گیا کہ ایسے ایک کاروباری شخصیت کے بچے ممبر شپ کی خواہش رکھتے ہیں انہوں نے پوچھا وہ کرکٹ کھیلتے ہیں میں نے کہا یہ تو میں نہیں جانتا لیکن ان کا کاروبار اچھا ہے انہوں نے مجھے دو فارم دیئے کہ یہ جا کر ان کو دے دو یوں شریف برادران لہور جمخانہ کرکٹ کلپ کے رکن بن گئے جمیل رانہ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی نواز شریف کرکٹ کھلتے تھے پرویز میر اب جانے پہچانے صحافی ہیں لیکن اس زمانے میں وہ بھی لہور کی کلپ کرکٹ کا حصہ ہوا کرتے تھے اور بعد میں انہوں نے پاکستان کی جانب سے 1975 کے ورلڈ کپ میں بھی اس سالیا وہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف نے ایک کرکٹ کلپ بنا دیا تھا جس کا نام اتفاق کرکٹ کلپ تھا اس ٹین میں مہانہ 250 روپے ملا کرتے تھے اس زمانے کے حساب سے یہ بہت زیادہ پیسے تھے اس کلپ میں بہت بڑے بڑے نام کھیلتے تھے یہ 1970-1971 کی بات ہے مجھے یاد ہے کہ نواز شریف کے پاس سب سے اچھی کٹ ہوا کرتی تھی وہ باہر سے منگوا کر امپورٹڈ کٹ پہنا کرتے تھے جب میرا فرس کلاس ڈیوی ہوا تو میں نے نواز شریف سے جوتے مانگ کر پہنے مدصر نظر پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر اور کوچ رہے ہیں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 1970 کی دہائی میں ہی ایک بار گورنمنٹ کالج لاہور کی ٹیم کا میچ اتفاق کلپ سے تہ ہوا اس وقت مدصر نظر بھی کالج کی ٹیم کا حصہ تھے ہم میچ کے لیے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف نے پیٹ باندے ہوئے تھے اس وقت ہم ان کو نہیں جانتے تھے ہم نے کہا کہ بیٹنگ کا فیصلہ تو ٹاوس سے ہوگا ہم ٹاوس جیت گئے اور پھر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ہم نے 350 سکور کیا اس کے بعد وقفہ ہوا اور یہ وقفہ کافی طویل ہوا کرتا تھا ایک گھنٹے سے زیادہ کا وقفے کے بعد ہم واپس آئے لیکن اتفاق کلپ کی ٹیم نہیں آئی لہورجم خانہ کرکٹ کلپ کے ایک سابق رکن نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ نواز شریف فیلڈنگ کرنے کے زیادہ شوقین نہیں ہوا کرتے تھے عمران خان نے اپنی آٹو بائیوگرفی پاکستان اپرسنل ہسٹری میں لکھا ہے کہ جب میری نواز شریف سے 1970 کے اواخر میں ایک مقامی کرکٹ کلپ میں پہلی بار ملاقات ہوئی تو وہ ایک عام سا شخص لگا جو سیاست سے زیادہ کرکٹ میں دلچسپی رکھتا تھا میرے خیال میں اس وقت اس کا اصلی خواب یہ تھا کہ وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا کپتان بن جائے اسے کھیل کا گلائمر بہت اچھا لگتا تھا جمیل رانہ بتاتے ہیں کہ انگلیند سے جب عمران خان آتے تھے تو اتوار کو جم خانہ میں ہی میچ کھیلتے تھے وہیں پر عمران خان اور نواز شریف کی ملاقات ہوئی لیکن یہ ملاقاتیں ابتدا میں خوشکوار نہ تھی عمران خان کا شمار دنیا کے تیز درین بولرز میں ہونا لگا تھا جبکہ یہ نواز شریف کے سیاست کے ابتدائی دن تھے پی جے میر کہتے ہیں کہ عمران خان اس وقت نواز شریف کو بہت باؤنسرز کرواتے تھے عمران سولہ قدموں کا رنپ لے کر گیندے مارتے تھے نواز شریف کی چھاتی پر لیکن وہ کھا لیتے تھے ہم عمران کو کہتے تھے کہ یار انسان کا بچہ بن کیا کر رہا ہے پی جے میر کے مطابق اسی زمانے میں ایک دن میں نواز شریف کے ساتھ ان کی گاڑی میں کہیں جا رہا تھا جب ایک جگہ ہم رکے تو عمران کی گاڑی ساتھ آ کر دائیں جانب کھڑی ہوئی میں نے عمران سے کہا تم جانتے ہو نواز شریف کو انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہوا ہے وہ لیفٹ ہینڈ گاڑی تھی تو نواز شریف نے آگے ہو کر عمران سے کہا کیا حال ہے ٹھیک ہیں کدھر جا رہے ہیں عمران نے کہا میں لیبرٹی جا رہا ہوں تو ہم نے کہا ہم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں تو ہم نے ورائیٹی بک سٹال پر گاڑی کھڑی کی اور یوں نواز اور عمران کی ایک دوسرے سے بات چیت شروع ہوئی اور بعد میں دونوں کی کافی اشانہ سائی ہو گئی تھی 1980 کی دہائی میں رفتہ رفتہ نواز شریف اور عمران خان اپنے اپنے کریئر میں اروج پاتے چلے گئے سن 1982 میں عمران خان پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بن چکے تھے جبکہ اس سے ایک سال قبل پنجاب کے وزیر خزانہ بننے والے نواز شریف 1985 میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر آلہ بن گئے اس زمانے میں دونوں کا ہی اس وقت کے فوجی صدر جنرل زیاء الحق سے تعلق رہا مگر سیاست کے دوران بھی نواز شریف کا کرکٹ کا شوق اپنی جگہ قائم رہا یہی شوق نواز شریف اور عمران خان کے درمیان رابطوں کا ذریعہ بھی بنا رہا جمیل رانہ کے مطابق نواز شریف وزیر آلہ بن جانے کے بعد بھی بقائدگی سے جمخانہ ہر ہفتے میچ کھیلنے آیا کرتے اسی دوران انہوں نے اپنے کریئر کے دو فرس کلاس میچ بھی کھیلے یہ دونوں بینل اقوامی ٹیموں کے خلاف ووم اپ میچ تھے جمیل رانہ کہتے ہیں کہ انگلینڈ کے ساتھ باغ جناہ میں ایک میچ ہوا اس میں نواز شریف کے ساتھ میں نے اوپن کیا انگلینڈ کی طرف سے فاس بول اسمال اور این بوثم بولنگ اوپن کرتے تھے میں نے میاں صاحب کو کہا کہ آپ فیس نہ کریں مجھے کرنے دیں آپ دوسری طرف چلے جائیں تو اس پر وہ مجھے کہنے لگے کہ کیوں میں کرکٹر نہیں ہوں اوپننگ کے شوق کی وجہ سے سن 1987 میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا جب ورل کپ سے قبل ویسٹن ڈیز کی ٹیم ایک ووم اپ میچ کھیل رہی تھی عمران خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میچ شروع ہونے سے چند لمحے قبل کرکٹ بورڈ کے سیکیٹری شاہد رفی نے مجھے آگاہ کیا کہ اس دن وزیر اعلی نواز شریف ٹیم کے کپتان ہوں گے مجھے دھچکا لگا لیکن میں نے سوچا شاید وہ ڈریسنگ روم سے میچ دیکھیں گے مجھے اس وقت ایک اور دھچکا لگا جب میں نے دیکھا کہ نواز شریف کرکٹ کے پہنے ویسٹن ڈیز کے کپتان ویوین ریچرٹ کے ساتھ ٹاس کے لیے میدان میں پہنچ گئے مگر ابھی اس سے بھی بڑا دھچکا آنے والا تھا عمران خان لکھتے ہیں کہ نواز شریف نے ٹاس جیتا اور ڈریسنگ روم واپس آ کر پیٹ پہننا شروع کر دیے کہ وہ مدصر نظر کے ساتھ ویسٹن ڈیز کے تیز ترین بولنگ اٹریک کے خلاف اوپن کریں گے ایک طرف مدصر نظر نے پیٹ پہنے تھائی پائٹ باندھا چھاتی کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک اور پیٹ جڑھایا بازو محفوظ رکھنے کے لیے عام گارڈ ہاتھوں کے لیے مضبوط کلاو اور سر کو بچانے کے لیے ہلمٹ رکھا تو دوسری طرف وزیرعالہ نواز شریف نے صرف پیٹ باندھے سر پر بس ہیٹ رکھا اور چہرے پر مسکراہت لیے میدان میں اتر گئے عمران خان لکھتے ہیں کہ سب جانتے تھے کہ یہ دنیا کا سب سے خطرناک بولنگ اٹیک ہے جس نے کئی بہترین بلے بازوں اور پروفیشنل کھلاریوں کا کریئر ختم کر دیا تھا اور یہاں نواز شریف جن کے پاس اتنے بڑے لیول پر کرکٹ کھیلنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا بنا کسی حفاظتی سمان کے میدان میں اتر گئے تھے عمران خان لکھتے ہیں کہ اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ کوئی سنجیدہ معاملہ ہو سکتا ہے اگر نواز شریف کو شارٹ بال کروائی گئی اور میں نے فوری طور پر معلوم کروایا کہ کیا کوئی ایمبلنس وہاں موجود ہے اتنی دیر میں پہلی گیند ہو چکی تھی جو عمران خان کی مطابق نواز شریف کے بلہ اٹھانے سے پہلے ہی کیپر تک پہنچ چکی تھی سب نے سکون کا سانس لیا کہ یہ گیند سیدھی نہیں آئی اگلی گیند پر نواز شریف کلین بولڈ ہو گئے اور یوں عمران خان کی پریشانی ختم ہوئی نواز شریف 1988 میں ایک بار پھر وزیر آلہ بننے میں کامیاب ہوئے اور 1990 میں پہلی بار پاکستان کے وزیر آزم بنے یہ اتفاق ہے کہ عمران خان کے کرکٹ کریئر کی سب سے بڑی کامیابی بھی اسی دور میں حاصل ہوئی یعنی کرکٹ ورلڈ کپ کی جیت ایک صحافی کے مطابق عمران خان کی اس جیت میں ایک ہاتھ نواز شریف کا بھی تھا کمر احمد سینئر اسپورت صحافی ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ 92 کے ورلڈ کپ سے قبل جاوید میا داد کو انفٹ ہونے کی وجہ سے ڈروپ کر دیا گیا تھا اور ٹیم ان کے بغیر ہی آسٹریلیا جا چکی تھی جب نواز شریف کو اس بات کا علم ہوا نواز شریف کی کہیں پر جاوید میا داد سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو جاوید نے بتایا کہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں کمر احمد کے مطابق بطور وزیر آزم نواز شریف نے کرکٹ بورڈ سے رابطہ کیا کہ جاوید میا داد کو ورلڈ کپ سکوارڈ کا حصہ بنایا جائے جاوید میا داد اس بات کی تو تصدیق کرتے ہیں کہ ان کو ڈراب کر دیا گیا تھا کیونکہ ان کی فٹنس کا مسئلہ تھا بی بی سی سے بات کرتے ہوئے جاوید میا داد کا کہنا تھا کہ پھر لوگوں نے دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ تم جاؤ لیکن میں نے کہا میں پہلے فٹنس کا ٹیسٹ پاس کروں گا اور پھر ٹیم میں شامل ہوں گا تاہم جاوید میا داد کے مطابق وہ نہیں جانتے کہ میا نواز شریف کا بطور وزیر آزم اس سب میں کوئی کردار تھا یا نہیں ورلڈ کپ میں جاوید میا داد کی شمولیت میں نواز شریف کا کردار تھا یا نہیں لیکن عمران خان کے اگلے بڑے پروجیکٹ یعنی شوکت خانم ہسپٹل کی تعمیر میں نواز شریف کا ایک کلیدی کردار رہا 1992 کے ورلڈ کپ سے قبل ہی بطور وزیر آلہ پنجاب نواز شریف نے شوکت خانم ہسپتال کے لیے زمین حاصل کرنے میں عمران خان کی مدد کی جس کے بعد اپریل 1991 میں کینسر ہسپٹل کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے بھی نواز شریف کو دعوت دی گئی اس دن کی تقریب کے بعد جس میں انڈین اداکار دلیپ کمار بھی شامل تھے سرکاری ٹی وی چینل پر بتایا گیا کہ وزیر آزم نواز شریف نے ہسپتال کے لیے ایک کڑو روپے کی فنڈ کا اعلان کیا ہے صحافی سوہیل وڑائج بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں نواز شریف کے بیٹے بھی عمران خان کے فین ہوا کرتے تھے اور انہوں نے بھی ہسپتال کے لیے کافی اتیاد دیئے 1992 ورلڈ کپ کی فتح کے بعد وزیر آزم ہاؤس میں استقبالیہ کے دوران جب نواز شریف نے عمران خان کو ماضی میں ایک پیشکش کرنے کا انکشاف کیا تو اس کے بعد محضبان نے عمران خان سے یہی سوال کیا کہ وہ سیاست میں کیوں نہیں آئے عمران خان کا جواب تھا کہ مجھے دو بار سیاست میں آنے کی پیشکش ہوئی لیکن میں جانتا ہوں کہ میں سیاستدان نہیں بن سکتا تاہم چند سال بعد 1996 میں عمران خان تحریک انصاف کی بنیاد رکھ کر سیاست کے میدان میں قدم رکھ چکے تھے ایک نئی سیاسی جماعت کا آغاز کرنے سے قبل عمران خان نے پنجاب کے طول و عرض کے دورے کیے یہ وہ وقت تھا جب ایک طرف نواز شریف بینزید بھٹو کی حکومت کے خلاف پنجاب بھر میں سیاسی مہم جاری رکھے ہوئے تھے تو دوسری طرف عمران خان سکولوں اور کالجوں میں شوکت خانم ہسپتال کے لیے اتیار جمع کرنے کی موہم پر نکلے ہوئے تھے ایسے میں جب عمران خان نے سیاست کا آغاز کیا تو نواز شریف کی جانب سے انہیں ایک بار پھر پیشکش کی گئی خود عمران خان کے مطابق نواز شریف نے پہلے مجھے پارٹی میں دوسری سینئر پوزیشن کی پیشکش کی اور بعد میں قومی اسمبلی میں 20 سیٹوں کے ساتھ اتحاد کی آفر کی پی جے میر کے مطابق وہ نواز شریف کی جانب سے اس پیشکش کے گواہ ہیں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پی جے میر نے دعویٰ کیا کہ نواز شریف نے مجھے کہا کہ عمران خان کو میں سیٹیں بھی دوں گا اور اس کو وزیر خارجہ بناوں گا میں عمران کے پاس ہسپتال گیا اور اس سے کہا کہ نواز شریف ملنا چاہ رہے ہیں میں نے نواز شریف کی آفر بتائی عمران نے کہا اوکے لیکن اگلی صبح عمران کی کال آئی کہ ملاقات کینسل کر دو جمائمہ کا کچھ کام ہے میں نے کہا یہ بہت بڑا موقع ہے لیکن اس نے نہیں لیا عمران خان نے اپنی کتاب میں اس پیشکش کو ٹھکرانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا کہ میں نواز شریف کو بینظیر جتنا کرپٹ سمجھتا تھا سیاست میں آنے سے قبل وہ دونوں میرے دوست رہے تھے ان کی مخالفت کرنے کی واحد وجہ ان کی کرپشن تھی لیکن اس واقعے کے دس سال کے اندر عمران خان نواز شریف کے ساتھ سیاسی اتحاد کرنے پر بھی تیار ہو گئے سن انیس سو ستانوے کا الیکشن عمران خان اور تحریک انصاف کا پہلا انتخابی تجربہ تھا جس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے دوسری جانب نواز شریف بھاری اکثریت کے ساتھ دوسری بار وزیر آزم منتخب ہوئے لیکن اس بھار بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکے بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کے واقعات کے بعد جنرل پرویز مشرف نے جمہوری حکومت کا تختہ الٹا تو ان کے ابتدائی حامیوں میں عمران خان بھی شامل تھے یوں پرویز مشرف وہ دوسرے فوجی حکمران بنے جنہوں نے نواز شریف اور عمران خان کی زندگی میں اہم کردار ادا کیا نواز شریف پہلی بار قید میں رہنے کے بعد سعودی عرب جلا وطن ہوئے تو عمران خان بھی دوہزار دو کے انتخابی نتائج کے بعد پرویز مشرف سے دور ہوتے چلے گئے حتی کہ ایک وقت آیا کہ دوہزار سات میں عمران خان کو پہلی بار پرویز مشرف کے دور میں ہی جیل جانا پڑا تب تک نواز شریف سعودی عرب سے لندن پہنچ چکے تھے عمران خان بھی مختصر قید سے رہائی کے بعد لندن میں نواز شریف سے ملے اور دونوں نے ایک فوجی حکمران کے خلاف ہاتھ ملایا پی جے میر کے مطابق منجسٹر میں ایک جلسہ بھی ہوا جس میں دونوں نے شرکت کی جس میں زیادہ تعداد میں کشمیری لوگ شامل تھے اس وقت عمران خان، نواز شریف اور شباز شریف وہاں اکٹھے تھے جلسہ ہوا اور اس میں ایک دوسرے کی تعریفیں بھی کی گئیں عمران خان اور نواز شریف اس اتحاد کا حصہ بنے جس سے All Parties Democratic Movement یا APDM کا نام دیا گیا لیکن یہ اتحاد بھی زیادہ دیر قائم نہ رہا بے نزید بھٹو پاکستان لوٹیں تو کچھ ہی عرصے بعد نواز شریف بھی جلاوطنی ختم کر کے ملک واپس آ گئے APDM کی جانب سے آئندہ الیکشن کے بائیکارٹ کا اعلان کیا گیا تھا عمران خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ الیکشن بائیکارٹ کی مہم کی سربراہی کرنے کے بعد نواز شریف نے ہم سب کو دھوکا دیا مجھے یاد ہے کہ ایک اجلاس سے وہ اچانک چالیس منٹ کے لیے غائب ہوئے وہ برطانوی وزیر خارجہ کا فون سن رہے تھے اور بعد میں انہوں نے بائیکارٹ کا ارادہ ترک کر دیا جبکہ تحریک انصاف سمیت باقی جماعتوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا سن 2008 کے انتخابات کا بائیکارٹ کرنے کی وجہ سے عمران خان اس اسمبلی سے دور رہے جس میں پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اتحادی حکومت بنی جو کچھ ہی عرصہ چل سکی تاہم پی جے میر کے مطابق نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اتحاد اور بینظیر بھٹو کی ہلاکت کے بعد ایک ایسا سیاسی خلا پیدا ہو چکا تھا جس کا فائدہ عمران خان کو ہوا کئی سال تک سیاسی دھارے کے مرکز تک پہنچنے کی جتو جہت کرنے والے عمران خان 2011 میں ایک نئے انداز سے لہور میں جلوہ گر ہوئے تو ان کے ساتھ اب کئی سیاسی قداور شخصیات شامل ہو چکی تھی تاہم سویل وڑائچ کے مطابق پی ٹی آئی نے جب منار پاکستان میں جلسہ کیا تو زیادہ تنقی پیپلز پارٹی پر تھی نون لیگ پر کم تھی بظاہر دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے ایک نرم گوشہ اس وقت تک موجود تھا پی جے میر بھی اس نکتے سے اتفاق کرتے ہیں عمران خان نے سیاست کے آغاز میں آصف زرداری پر ہی تنقید زیادہ کی شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ عمران خان کے دل میں یہ احساس موجود تھا کہ جس زمین پر اس نے ہسپتال بنایا وہ زمین نواز شریف نے دلوائی سوہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ عمران خان نے جب دیکھا کہ اگر نواز شریف کو چیلنج نہیں کیا تو سیاست میں راستہ نہیں بنے گا پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی اندازہ ہوا چارٹر آف ڈیموکرسی کے بعد کہ ان کو ایک پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی کی ضرورت ہے ایسے میں دوہزار تیرہ کے انتخابات ہوئے تو عمران خان اور نواز شریف کی سیاسی کشمکش بڑھ چکی تھی تاہم سوہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ دوہزار تیرہ الیکشن میں نواز شریف نے ہسپتال جا کر عمران خان کی عادت کی اور اقتدار میں آنے کے بعد خود ان کے پاس بنی گالا بھی گئے لیکن بات نہیں بنی اور عمران کو بھی سوٹ نہیں کیا جب دونوں کو سمجھ آگئی کہ آپس کی ہی لڑائی ہے تو پھر معاملات بڑھتے چلے گئے پھر ایک وقت آیا کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے قبل نواز شریف سزا یافتہ ہوئے اور جیل پہنچے جبکہ عمران خان پہلی بار اسی وزیر آزم ہاؤس تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے جہاں ایک بار نواز شریف نے ان کو سیاست میں شامل ہونے کی پیش کش کی تھی لیکن چند سال بعد عمران خان کی وزارت عظمہ بھی قبل از وقت ختم ہوئی اور انہوں نے اس کا الزام سیاسی مخالفین کے ساتھ ساتھ اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل کبر جاوید باجوا پر لگایا جن پر پہلے نواز شریف بھی ایسا ہی الزام لگا چکے تھے آج عمران خان ایک اور الیکشن سے پہلے سزا یافتہ اور جیل میں قید ہیں جبکہ نواز شریف چوتھی بار وزیر آزم ہاؤس تک پہنچنے کی کوششوں میں مصروف ہیں